متحدہ قومی مویمنٹ کے قائد علتہ حسین نے کہتے ہیں کہ ماضی میں ایک سازش کے تحت مختلف قومیتوں کا آپس میں لڑایا گیا تیس جنوری کا جلسہ کراچی میں آباد تمام نسلی لسانی اور ثقافتی حقائیوں کے اتحاد کا مثالی مظاہرہ ہوگا ایمکیم کے مرکز نائن زیرو پر متحدہ آرگنائزنگ کمیٹی سے ٹیلی فون ایک گفتگو کی علتہ حسین نے کہا کہ ماضی میں دیگر قومیتوں کو ایمکیم سے دور رکھنے کے لیے ایک سازش کے تحت نہ صرف فسادات کرائے گیا بلکہ ایمکیم کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا بھی کیا گیا علتہ حسین نے کہا کہ تیس جنوری کا جلسہ ثابت کر دے گا کہ متحدہ قومی مویمنٹ کسی ایک قومیت کی جماعت نہیں بلکہ ایسا گلدستہ ہے جس میں تمام نسلی اور لسانی اور ثقافتی حقائیوں کے پھول شامل ہیں متحدہ قومی مویمنٹ کے قائد علتہ حسین نے کہا ہے کہ تیس جنوری کو عزیز آباد میں ہونے والا نون اردستیکنگ قومیتوں کا جلسہ عام کراچی میں آباد تمام نسلی لسانی ثقافتی حقائیوں کے اتحاد کا مثالی مظاہرہ ہوگا انہوں نے یہ بات ایمکیم کے مرکز نائن زیرو پر متحدہ آرگنائزنگ کمیٹی کے پختون پنجابی ہزاروال سندھی سرائکی اور بلوچ ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں علتہ حسین نے کہا کہ ماضی میں دیگر قومیتوں کو ایمکیم سے دور رکھنے کے لیے ایک سازش کے تحت فسادات کرائے گئے محروم و مظلوب عوام کو آپس میں لڑایا گیا اور ایمکیم کے خلاف ترہاں ترہاں کے زہری لے پرپیگنڈے کیے گئے لیکن اب تمام قومیتوں سے تعلق اکنے والے عوام نے ان سازشوں کو سمجھ لیا ہے اور وہ آپس میں لڑنے کے بجائے اپنے حقوق کے حصول کے لیے متحدہ قومی مومنٹ کے پلیٹ فارم پر تیزی سے متحد ہو رہے ہیں علتہ حسین نے کہا کہ تیز جنوری کو انشاءال عزیز آباد میں ہونے والا جلس آیام ثابت کر دے گا کہ متحدہ قومی مومنٹ اب کسی ایک قومیت کی جماعت نہیں بلکہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ بن چکی ہے جس میں تمام نسلی و لسانی و ثقافتی اکائیوں کے پھول شامل ہیں انہوں نے متحدہ ارگنائزنگ کمیتی کے پختون پنجابی ہزاروال سندھی سرائی کی اور بلوچ سمیت تمام قومیت و ستارلوک رکھنے والے ارکان کو محنت و لگن سے کام کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ان سے کہا کہ وہ تیز جنوری کے جلس آیام کے سلسلے میں کارنر میٹنگز شروع کر دیں اور گلی گلی رابطہ مہم کے ذریعے تحریک کا پیغام پہنچائے اس موقع پر متحدہ ارگنائزنگ کمیتی کے ارکان نے الطاف حسین کو یقین دلائے کہ انشاءاللہ تیز جنوری کو جلس آیام تاریخ کی ہوگا اور کراچی کے نون اردو سپیکنگ عوام ثابت کر دیں گے کہ وہ بھی ایمکن کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں